امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں غلامی نہیں خود جھکوں گا ناکوم کو جھکنے دوں گا غلامی کے بجائے موت کو گرے لگاؤں گا عمران خان نے عزم دہرا دیا ملک بھر میں جلسوں کا اعلان بھی کر دیا لاہور ہاکی سٹیڈیوم میں خطاب میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بولے ایمپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے اور الیکشن کے اعلان تک حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی حکمران امریکہ کے پیروں میں لیٹے ہوئے ہیں عمران خان نے حکومت کا پلان بھی بتا دیا موٹیویشن تھی کہ اللہ تو نے مجھے کبھی موقع دیا تو میں اپنے ملک کو پیر پر کھڑا کروں گا ایک خطار قوم بناوں گا اور کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا ایک غلام قوم اوپر نہیں آ سکتی میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں میں کسی ملک کا انٹی نہیں ہوں میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں لیکن پاکستانیوں میں غلامی نہیں جاتا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا آج اقلہ لاعمل کیا ہے سب سے پہلے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی عوام میں نکلنے کا میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا اگلے ہفتے پنڈی جلسہ کرنے جا رہا ہوں اس کے چند دنوں کے بعد کراچی کراچی انتظار کرو میری میں آ رہا ہوں میں نے یہ بڑی دیر سے مجھے موقع نہیں مل رہا کہ یہ زرداری کا بھی صحیح معنی میں مقابلہ کرنے کا میں آ رہا ہوں اس کے پاس بھی سندھ میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں سکھر کا بھی میرا پلین ہے ہیدر آباد آ رہا ہوں اسلام آباد جا رہا ہوں مردہن آ رہا ہوں اٹک کا میرا پلین ہے افت آباد اس کے بعد ملتان پاولپور پھر سرگودہ جیلم گجرات ویسل آباد گجرہ والا اور آخر میں کوئٹہ آپ کو بھی نہیں میں بھولا ادھر بھی آ رہا ہوں کہ سن لو عمران خان کوئی ٹیل نہیں کرنے لگا وہ آدمی جو تیس سال سے ملک کے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اور اس کو ایک ہی طرازوں میں کھڑا کر دو میں تو بیس سال باہر کمائی کی سارے پیسے بینکنگ چینل سے سب کچھ بیچ کے سارا میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ موازنہ کریں گے تو سازش پہلی یہ کہ نواز شریف کو لانے کی کوشش ہے ستمبر کی آخر میں نواز شریف فکر نہ کرو تمہارا میں بہت اچھی طرح استقبال کروں گا